اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرو زوالِ آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے سے فرشتے گواہی دیتے ہیں رات کو تحجد پڑھو یہ تمہارے لئے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقامِ محمود پر فائز کر دے یہ مقامِ محمود اللہ تعالیٰ رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج پر دکھا چکے ہیں اور اس کے بعد اس کا وعدہ بھی کر چکے ہیں اس لئے ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ دعا کیا کریں اور ازان کے بعد کی دعا میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے جو مقام انہیں دکھا کر وعدہ کر چکے ہیں اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں کو کم ہی علم سے حصہ ملا ہے روح جو ہے سول اس کے بارے میں سوال کیا گیا رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اور یہ بھی یہود نے کفار کو سکھایا تھا کہ ذرا ان سے سوال کیجئے کہ روح کیا ہے کہاں سے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کا حکم ہے تم لوگوں کو تھوڑا علم دیا گیا ہے تم اس کو سمجھ نہیں پاؤں گے اور جتنا تمہیں سمجھانا مقصود ہے اتنا بوقت ضرورت تمہیں سمجھا دیا جاتا ہے اے محمد ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ان کو روک رکھتے واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو اس کے لئے سب ہی نام اچھے ہیں اور اپنی نماز کو نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت زیادہ پست آواز سے پڑھو ان دونوں کے درمیان عوصت لہجہ اختیار کرو عزیزانِ گرامی اب ہم سورہ کحف شروع کرتے ہیں کحف کے مطلب غار کے ہیں نبوت کے تقریباً ساتھویں سال یہ سورت نازل ہوئی یہ مکی زندگی کا تیسرا دور تھا جس میں مظالم انتہا کو پہنچ چکے تھے معاشرتی بائیکارٹ کے بارے میں باتچیت ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ساتھ دینے والوں سے سوشل بائیکارٹ کر دیا جائے اصحابِ کحف کا قصہ مسلمانوں کو ہمت دلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ وہ بھی مظالم سے تنگ آ کر ایک غار میں چھپ گئے تھے ابھی سوشل بائیکارٹ نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ذہنی طور سے تیار کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی ایسا کرنا پڑ جائے گا ابھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ شعبِ ابھی تعالیٰ میں تین سال تک رہیں گے لیکن انہیں یہ پورا قصہ سنایا گیا ذہنی طور سے اللہ تعالیٰ انہیں تیار فرما رہے تھے یہودیوں نے تین سوالات بھیجے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحیح جواب دے دیں تو وہ سچے رسول ہیں اور اگر نہ دے سکیں تو پھر اے کفارِ مکہ تم جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرنا سورہ کحف میں تین میں سے دو سوالوں کا جواب ہے تیسرے جواب کا بنی اسرائیل میں ابھی تیسرے سوال کا جواب میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ روح کے بارے میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی اول اور آخر شروع کی اور آخری دس آیات کو یاد کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ساری سورت کو پڑھے گا اسے زمین سے آسمان تک نور ملے گا اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے سورہ کحف جمعہ کے دن پڑھ لی اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان تک نور کی روشنی رہتی ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا تو شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان دے دوگے اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت سے یہ کلام کر رہے ہیں کہ کیا ان کافروں کے لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ اپنی جان دے دیں گے خود کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردیگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیجئے اور ہمارا معاملہ درست کر دیجئے تو ہم نے انہیں اسی غار میں سالہ سال تک گہری نیند تھپک تھپک کر سولا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کا اصل واقعہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ان کو ہم نے ہدایت میں بلند مرتبہ اتا فرمایا تھا ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے ان کا کتہ غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں انہیں اس حال میں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ جاتے اور تم ان کے نظارے سے دہشت زدہ ہو جاتے اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ آپس میں ذرا پوچھ گشتوں کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے یہ تو ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا ہے چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے کھانا خرید کر لے آئے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہاں ہمارے ہونے کی اطلاع ہو جائے اور اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس وہ وہ تو ہم کو سنگسار ہی کر دیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنے دین پر واپس لے جانے کی کوشش کریں گے اور ایسا ہوا تو ہم تو کبھی فلاح نہ پاسکیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب بے تکی باتیں بنا رہے ہیں کچھ اور کہتے ہیں کہ ساتھ تھے اور آٹھمہ ان کا کتا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جان سکتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کر دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے اگر بھولے سے کبھی ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراں اپنے رب کو یاد کیا کرو اور کہو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں میری بہترین ہدایت پر رہنمائی فرمائے گا عزیزانی گرامی یہاں رکھ کر میں تھوڑا سا اس واقعے پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں یہ صحاب قحف کا واقعہ میں نے آپ کو پورا سنایا لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چیلنج کیا گیا کہ یہ قحف کے لوگوں کا کیا واقعہ تھا یہ غار کے نوجوانوں کی کیا بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیلنج کا جواب یہ دیا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا اب وہاں آپ نہ جانے کیسے انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ اگر کبھی بھی کوئی معاملہ ایسا ہو تو آپ کو کہنا ہے جو اللہ چاہے کسی معاملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کل کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہ ہوئی آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اور جب بھی کبھی ایسا ہو جائے غلطی ہو جائے اور آپ کو یاد آ جائے تو فوراں انشاءاللہ کہو فوراں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ کو بیچ میں ڈال دو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے آپ کی ہدایت فرمائے کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیلنج میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ تب دے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس لئے فرمایا کہ کوئی انسان عالم غیب نہیں ہے سوائے رب العزت کی اپنی ذات کے اور وہ جس کو جتنا چاہتا ہے غیب میں سے بھی علم عطا کرتا ہے دنیا کا بھی علم عطا کرتا ہے مگر یہ بھی اس کی اپنی مرسی ہے جس کو جس وقت جتنا چاہے علم عطا کرتے وہ خود مختار ہے جو چاہے سو کرے اس لئے اگر ایسی بات کہنا ہو تو اسے اللہ کی مشیعت کے ساتھ وابست کر کے کہنا چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دیجئے دو شخص تھے ان میں سے ایک قوم نے انگور کے دو باغ دیئے اور ان کے ارد گرد خجوروں کے درختوں کی باہر لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین بھی رکھ دی دونوں باغ خوب پھلے اور پھولے پھل دینے میں انہوں نے ذرا بھی کسر نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یہ کچھ حاصل کرنے کے بعد ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے باغ کا مالک بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں پھر وہ اپنی جنت اپنے باغ میں داخل ہوا اور ظالم بن کر بولا یعنی مغرور ہو گیا کہ میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہو سکتی ہے اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی اور اگر کبھی میں اپنے رب کے پاس لوٹا بھی تو اس سے زیادہ بہتر جگہ مجھے ملے گی اس کے ہمسائے نے یہ گفتگو سنے کرتے ہوئے سننے کے بعد اس کو کہا کیا تم کفر کرتے ہو اس کی ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پھر تجھے پورا ایک آدمی بنا کھڑا کیا رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور جب تم اپنی جنت میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت تمہاری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں خود سے کم تر پا رہے ہو تو کچھ بائید نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تمہاری جنت سے بہتر جنت عطا فرما دے اور تمہاری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان چٹیل میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تم اسے کسی طرح نکال نہ پاؤ آخر کار یہی ہوا اس کا سارا سمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاغت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی عارضی زبائش ہیں اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے سورہ کحف کی آیت فورٹی سکس سے فورٹی نائن ہے یہ اس دن کے بارے میں فکر کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی پہاڑ چل پڑیں گے اور تم زمین کو بلکل برہنا پاؤگے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا ہے مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی ذرا ان کو وہ قصہ سناو جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریاؤں میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو آگے چل کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ دو آج کے سفر میں ہم تو بری طرح تھک گئے ہیں نوکر نے کہا میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو مجھے مچھلی کا خیال ہی نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھی بھول گیا مچھلی تو بڑے عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی عزیزانِ گرامی یہ سورہ کحاف ہی جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی کل بھی اسے مکمل کریں گے یہیں سے شروع کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُو